ہائی فرینڈز آج آپ کے ساتھ ہم ایسی ریسیپی سیئر کرنے والے ہیں جسے آج سے پہلے نہ تو آپ نے کبھی کھایا ہوگا اور نہ ہی بنایا ہوگا اور یہ بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی ایدھا یونک بھی ہے کبھی بھی یہ ریسیپی آپ نے نہیں کھائی ہوگی ایک بار جرور سے اسے بنا کر ٹرائے گیجے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت ہی کم بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بن کر تیار ہوگی اس کو بنانے کے لئے ہمیں لے لینا ہے ملائی ملائی کا مطلب جو نارمل دودھ ہمارے گھر میں آتا ہے نا ڈیلی والا دودھ اسی کی یہ ملائی لینی ہے وہ جو امول کے فریس کریم آتی ہے وہ نہیں لینی ہے آپ کو یہ دودھ کی ملائی ہی کٹھی کرنی ہوگی تو یہ ہماری تین دن کی ملائی ہے بہت زیادہ پورانی ملائی بھی استعمال مت کیجے گا کیونکہ اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں آئے گا اور یہ ملائی فریج میں ہی رکھی ہوئی تھی فریج میں ہی آپ کو رکھنا ہے اور تین سے چار دن کی ہی ملائی استعمال کیجے گا زیادہ پورانی ملائی کا یوز بلکل مت کیجے گا اس ریسپی کو بنانے کے لئے بہت ہی ریش فلیور دینے والی یہ ریسپی ہے اور سچ میں یہ بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی امیزنگ ہوتی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک پین لے لینا ہے اس میں ڈالنا ہے منفلی کا تیل اگر آپ سرسوں کا تیل ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں دیسی ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اور یہ جیسے تیل گرم ہو جائے گا تو ایک چمچ اس میں جیرہ ڈالنا ہے پھر اس میں باریک کٹے ہوئے دو پیاج ہم نے لیے ہیں بڑے سائز کے پیاج کو آپ کو باریک کٹ کر کے ڈالنا ہے اور اسے بڑیاں سے بھون لینا ہے جب تک کہ پیاج کا کلر نہیں چینج ہو جاتا ہے اور پیاج تھوڑے سے بھون نہیں جاتے ہیں پیاج میں کچھاپن بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر پیاج تھوڑی بھی کچھی رہے گی نا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا آپ کو تو اسی لئے پیاج کو اچھے سے بھون لیجے گا اس میں اور اس میں بہت زیادہ چیزیں بھی ایڈ نہیں کی جاتی ہیں بہت ادھیک مسالے بھی نہیں جاتے اس میں اب سوات کے انسار کٹی ہوئی ہری مرچی ڈال دیں گے اس میں اور ہری مرچی کو بھی ڈال کر اس میں بڑیاں سے بھون لیں گے ہری مرچی آپ چاہیں تو پہلے بھی ڈال سکتے ہیں پر وہ تھوڑی سی جیادہ بھون جاتی ہے اور پیاج دیکھیں کلر بھی چینج ہو چکا ہے بھون چکی ہے تو اس میں ہم نے دو ٹاماتر لیے تھے میڈیم سائز کے اس کو بھی رفلی چاپ کر لیا ہے اور ٹاماتر کو بھی اس میں سوفٹ ہونے تک ہمیں پکانا ہے تو اس طریقے سے ٹاماتر کو چالاتے ہوئے آپ پکا لیں چاہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک بھی سکتے ہیں اور یہ والی سبجی نا سچ میں بہت زیادہ اچھی لگے گی اور کسی کو بھی آپ دیں گے نا تو کسی کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ سبجی آپ نے کیسے بنائی ہے یا پھر کس چیز سے بنائی گئی ہے ڈیلی کی سبجیاں کھا کر بور ہو چکے ہیں نا تو یہ جرور ٹرائی کیجئے گا اب اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ کے جتنا گرم مسالہ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا ہے کہ مسالے بہت ادھیک ماترہ میں نہیں لگیں گے ایک چمچ ڈالیں گے دھنیا پاورڈر مطب دھنیا پاورڈر آپ اس میں ڈیلڑ چمچ ڈال سکتے ہیں اور ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اس میں نمک تو نمک بہت ہی کم ڈالیے گا کیونکہ اگر اس میں نمک تھوڑا بھی تیج ہو جائے گا تو بھی اچھا نہیں لگے گا تو اب اس ساری چیزوں کو ملا دیں گے اور اس کے بعد ٹاماٹر کو تھوڑا سوفٹ ہونے تک ہم نے پکا لینا ہے تو ٹاماٹر کا ابھی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو جو ہم نے یہ ملائی لی تھی دودھ والی نا یہ اس میں ڈالیں گے اور اس ٹائم پہ گیس کی فلیم کو آپ دھیما رکھئے گا ہائی فلیم بلکل مت کیجئے گا کیونکہ ملائی جو ہے وہ بہت ہی جلدی سے ملٹ ہونے لگے گی تو پھر وہ گھی چھوڑنے لگتی ہے آدھی چھوٹی چمچ کالی مرچ کا پاورڈر جرور سے ڈالیے گا کیونکہ اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دھیمای آج پر ہی اسے ہم مکس کر لیں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے آپ کو پکانا ہے زیادہ آپ کو اسے نہیں پکانا ہوگا اس چیز کا ویسے دھیان رکھئے گا نہیں تو کیا ہوگا جو ملائی ہے آپ جانتے ہیں کہ اسی سے گھی بنتا ہے پھر ملائی اگر گھی چھوڑنے لگے گی نا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا اسے کافی دیر تک آپ کو پکانا پڑ جائے گا اس کو گھی کو اس کے الگ کرنے کے لیے تو اس کو دو سے تین منٹ ہی آپ کو پکانا ہے ہائی فلیم بلکل مت کیجئے گا لو فلیم پر ہی پکائیے گا جسے جو ملائی ہے وہ جلدی سے ملٹ نہ ہو سارے مسالوں کا فلیور بھی اس میں آج ہے تھوڑی سی یہ کوک بھی ہو جائے اور ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی بھی ڈالنے کی بلکل بھی جرورت نہیں پڑتی ہے اور ایک بار اگر آپ نے یہ ریسپی کھا لینا تو سچ میں جرور سے آپ کو یہ پسند آئے گی کبھی آپ نے نہیں کھائی ہے تو ایک بار بنا کر دیکھئے گا یہ بہت اچھی لگے گی بس اس میں لاسٹ میں تھوڑی سی کٹی ہوئی دھنیا کی پتی ڈالیں گے گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے تو یہ لیجے ہماری یہ سبجی جو ہے بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور ایک دم یونک بھی ہے کیونکہ یہ سبجی بہت لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتی ہے اور بنانے کا جو طریقہ ہے جسے پتا بھی ہوگی تھوڑا سا الگ الگ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جیسے بنائی جاتی ہے یہ ہم نے اسی طریقے سے بنائی ہے اور یہ سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو چلیے اب اس کی ہم پلیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سبجی آپ روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ روٹی کے ساتھ یہ سبجی کا جو کومینیشن ہوتا ہے ایک دم ویسٹ ہوتا ہے تو ہماری یہ ملائی کی سبجی بن کر ہو چکی ہے تیار آپ جس کو بھی بتائیں گے کہ ہم ملائی کی سبجی بنا رہے ہیں مطبع آپ بنا رہے ہیں تو جلدی کسی کو لگتا ہے کہ بھائی ملائی کی کون سی سبجی بس ایک بار بنا کر دیکھئے گا اچھی لگے گی تو لائکوں سے یا جرور سے کیجئے گا ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکون کو بھی پریس کیجئے گا جس سے کی میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیس ان آپ کو مل سکے تو یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اپنا جو ہے